میں نے اسے فوراں کہا کہ آپ نے کب میسیج کیا اس نے کہا پانچ منٹ پہلے تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے آپ پلیز اپنا چیک اپ کروائیں ٹریکٹیکل کام پہلے پورا سکھاتے ہیں پھر انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں اسلام علیکم ایمازون کا کام کیا ہر بندے کے لیے ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آگے ایمازون کر لے گا بھائی سب سے پہلی چیز ایمازون کے کام میں آنے کے لیے ہے پیشنس کہ آپ کے اندر اتنی پیشنس ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بزنس ہے یہ ایک پراپر جاب ہے یہ ایک پراپر فری لانسنگ ہے جس میں آپ اچھی کمائی تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے اور ٹائم بھی درکار ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک لڑکے کا میسیج آیا ہے میرے پرسنل فیس بک کے انفرمیشن کے لیے میں نے انہیں کہا کہ یہ ٹیم کا نمبر آپ اس نمبر پر رابطہ کر لیں وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر دیں گے اب اس لڑکے نے مجھے چند منٹ کے بعد ہی میسیج کیا کہ سر آپ کی ٹیم ریپلائی نہیں کر دی آپ کی ٹیم کوئی رسمانس نہیں دے دی میں نے اسے فوراں کہا کہ آپ نے کم میسیج کیا اس نے کہا پانچ منٹ پہلے تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کو ڈاکٹر کے بات جانے کی ضرورت ہے آپ پلیز اپنا چیک اپ کروائیں تو میں نے وہ سکرین چھوٹ بھی لے کے خیر نام وغیرہ مٹا کے کسی کو مطلب یہ مقصد نہیں ہوتا کسی کی دلازاری ہو میں نے سکرین چھوٹ اس کا لگا دیا نام وغیرہ ہٹا کے اور لوگوں نے اس پر دیکھا زیادہ لوگوں نے اچھا ہی اس کو پازٹیو بھی لیا لیکن کچھ لوگوں نے نیگٹیو بھی لیا کہ جی دیکھیں آپ کی کسٹمر سپورٹ یہ ہے وہ آپ کو پیسے دینے آرہا تھا بھئی ہمیں ایسے لوگوں سے پیسے نہیں چاہیے ہم وہ والے کورس سیلر نہیں ہیں کہ آئے اور ہمارا کورس خرید لے فورا ہماری کلاس ہمارے پاس جو کورس کر رہے تھے وہ بھی کریم ہوتی ہے وہ بھی کلاس ہوتی ہے ہر بندے کو نہیں ہم ایسے ایڈمیشن دے دیتے ہیں ہمارے پاس جب بھی لوگ کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایمازون سے آپ سے سیکھنا ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر دیں تو ہمارے ٹیم اکثر لوگوں کو پوچھنے کے بعد ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آجائے لوگ کہتے ہیں جی کسٹمر سپورٹ آپ کو پیسے آ رہے تھے بھی ایسے پیسے ہمیں چاہیے ہی نہیں کہ کل کو ایک بندہ جو پانچ منٹ میں ریپلائی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پورا گائیڈ کر دیا جائے وہ ایمازون کورس کرنے کے بعد رات کو سوئے گا سوئے گا سوئے گا کہہ کہ جی میں تو میرے پاس ملین ڈالر نہیں آئے میں کیا کروں ملین ڈالر ایک راک میں نہیں آتا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے کسی بھی اور جوب سے کسی بھی اور بزنس ہے اچھا بزنس ہے پرائیوٹ لیبل کا بزنس بہت اچھا ہے جو لوگ اپنا انورسٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پیشنس درکار ہے فری لانسنگ میں بھی پیشنس درکار ہے آپ اپنے کلائنٹ کو بیڈنگ کریں گے آپ اپنے گنج لگائیں گے آپ کو پانچ منٹ میں ریسپونس نہ آئے آپ رہنے لگ جائیں کہ مجھے ریسپونس نہیں آئے میں کیا کروں بھائی پانچ منٹ میں ریسپونس نہیں آتا ہاں اگر آتا ہے تو ان کا آتا ہے جنہوں نے بس آپ سے فیس لے لینے اور اس کے بعد پھر آپ ان کے پیچھے پیچھے اگر کوئی آپ کو یہ کر رہا ہے کہ فوری طور پر ایک دو منٹ میں آپ کو یہ لیں بینک اکاونٹ نمبر اس میں پیسے ٹرانسفر کریں بس باقی باتیں بعد میں تو پھر آپ سمجھ جائیں اچھے طریقے سے کہ بعد میں پھر کوئی بات نہیں بس آپ پیسے دینے اس کے بعد وہ کہیں گے جی اب کوئی بات نہیں تو بھائی ہم لوگ ایسے نہیں کرتے ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے ہماری ٹیم ہے وہ پروپر ریسپونڈ کرتے ہیں ہم بھی آٹومیشن پہ لگا دیں دس بندے سی اثار میں رہتے ہیں یار جو کال ہے بس فورن لینی ہے جو میسج ہے فورن لینی ہے فورن اکاؤن میں بس پیسے لینے ہمارا طریقہ کا دھونا مختلف ہے ہم ہینڈز اون ایکسپیرنس دیتے ہیں پریکٹیکلی کام کرواتے ہیں اپنے اکاؤنس پہ جن پہ الحمدللہ لاکھوں پاؤنڈز اور لاکھوں ڈالرز کی سیل ہو رہی ہوتے ہیں ان پہ پی پی سی چلواتے ہیں آپ کو نئے اکاؤنس پہ پی پی سی چلواتے ہیں پرانے اکاؤنس پہ چلواتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کروا کے لسٹ آپ سے کرواتے ہیں سورسنگ آپ سے کرواتے ہیں پریکٹیکل کام پہلے پورا سکھاتے ہیں پھر انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں اور پھر جب آپ کام سیکھ جاتے ہیں پھر ہم اپک اور فائیور پہ آپ کا اکاؤنٹ بنواتے ہیں پھر وہاں پہ ایک الیک ٹیم ہے جو پھر آپ کے گگز رینک کرتی ہے آرڈر لا کے دینے میں ہیلپ کرتی ہے لیکن یہ سارا پروسس سٹیپ پہ سٹیپ ہوتا ہے تو اس لیے ایمازون کے کام میں آنے کے لیے اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے کوئی بھی دنیا کا کام ہے اگر پیشنس نہیں ہے آپ کام ہے آپ نہیں ہو سکتے آپ کوئی بھی بزنس چلے جائیں دنیا میں اگر آپ کو پانچ منٹ میں رسپانس نہیں ملا اور آپ اس کے بعد رونے لگ جائیں کہ جی میں تو برباد ہو گیا مجھے تو ریپلائی نہیں ہے میرا کیا بنے گا آپ کا انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں بنے گا اس کی سیمبل سی ریزن ہے نا کہ جو بندہ ایکسپیکٹ کرتے ایکسپیکٹیشنز آپ نے اپنی بہت ہائی نہیں رکھنی دھیرے دھیرے چلیں نا سسٹیمیٹک چیزیں ہوتے ہیں دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے سسٹیم ہوتا ہے آرام آرام سے سٹیپ ہوتے ہیں کوئی بھی کام پانچ منٹ میں نہیں ہوتا تو اگر آپ اس بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے مائن میں ہونا چاہیے کہ آپ تین سے چار مہین میں یہ بزنس سیکھتے ہیں چاہے آپ فری لانسنگ دے کے پیسے کمائیں جس کے بعد انویسٹمنٹ آپ کے بعد جاب کرنے ہیں وہ گورے بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی کنٹری سے کوئی بھی ہو سکتا ہے فارنر کلائٹ ہوتا ہے ہمارے ان کلائنٹس کو آپ سرویسز دے کے پیسہ کماتے ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی دن آپ کے پیسے آئیں اور بینک میں دو دن لیٹ ہو جائیں اور ایسا ہوتا ہے آپ پھر رونے لگ دیں میرے پیسے لیٹ ہوگے بھائی پیشنس آ جاتے ہیں پیسے پیسے آتے ہیں اس کام میں اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں محنت کریں اللہ سے دعا کریں پیسے آتے ہیں لیکن سٹیپ بے سٹیپ آتے ہیں آرام سے آتے ہیں ہزاروں ڈالرز بھی آتے ہیں بعد میں دو تین سو ڈالرز سے سٹارٹ ہوتا ہے کسی بھی جوب سے بزنس ہے اچھا بزنس ہے